اسلام علیکم بڑی ائر لائنز میں جابز کے لیے پاکستانیوں کا اپلائی شروع قطر ائر ویز میں جابز آئی ہیں جس میں آپ کو اونلائن اپلائی کرنا ہے پاکستان کے کسی بھی شہر سے آپ ان جابز میں اپلائی کر سکتے ہیں بڑی ائر لائنز کی جابز اپلائی کرنے کی مکمل تفصیلات کی ڈیٹیلز اگر آج کی ویڈیو میں آپ کو جانی ہے تو ویڈیو کو مکمل باج کیجئے گا اور ساتھ میں ورسے اونلائن یوٹیوب چینل کو فرس ٹائنگ واش کرنے والے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ آپ کو کسی اور بھی اپ ڈیٹ کی تفصیلات کی ڈیٹیلز سب سے پہلے دی جا سکیں کیونکہ اس چینل پہ آپ کو روزانہ کے بنیاد پہ جابز اور ویزوں کی بھی تفصیلات کی ڈیٹیلز سے سب سے پہلے اپ ڈیٹ رکھا جاتا ہے سیج آب سیٹی ویب سیٹ اوپن کرنے سے آپ اس پیش پہ آ جائیں گے جہاں پہ آپ کو مزید اپ ڈیٹ سے کسی بھی انٹرنیشنل لیوز پہ ویزوں جابز کی تفصیلات کی ڈیٹیلز بھی بتائی جاتی ہیں کتر ایویر ویس جابز کیبنر کروڑ کا لنک کسی ویڈیو کا ڈسکرپشن سے اوپن کرنے کے بعد آپ اس پیش پہ آ جائیں گے اور اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کی عمر کم از کم اکیس سال ہائی سکول سیکنڈری آپ کی ہونی چاہیے ایڈوکیشنز انگلیش رائٹنگ سپوکنگ آپ کو بولنی لکھنی سمجھ نہیں آتی ہو اور اس میں اپلائی کرنے کے لیے اوفیشلی ویب سائٹ کے ذریعے آپ کو جا کے اپلائی کرنا ہوگا اس کی ایڈورٹ ٹرازمنٹ جو کہ آئی ہیں اس میں آپ کو اپلائی کرنا ہے جو کہ پاکستان میں بھی کتر ایرویز کی جابز ہیں اور کتر میں بھی جا کے آپ جابز کر سکتے ہیں تفصیلات کی ریٹیلز کے لیے جب آپ کلک یہا کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ پیج کچھ ان کا اپلائی کا اس طرح سے اوپن ہو کے آ جائے گا آپ کو اس میں سے جس کیٹاگری کی جابز کے لیے اپلائی کرنا ہے انجیننگ، پائلٹ، آپ کو فلائٹ آپریشنز، کسٹمر سرویس، کیبنر کرو، کارگو، ائرپورٹ آپریشنز اور دیگر اور بھی یہاں پر سپیشلس کی جابز ہیں جن جابز کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اس کا کرائیٹیریا جانا چاہتے ہیں جس اس لنک پر کلک کریں گے اور آپ کے پاس نیکسٹ اس کا سارا کرائیٹیریا اوپن ہو کے آ جائے گا اس پوشٹ میں اپلائی کرنے کے لیے آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو سب سے بہلے لوکیشنز پہ لکھی بھی آ جاتی ہے کہ یہ کتر میں جو کتر ایرل ویس کی جو جابز ہیں کس کس شہر کی اور کس کس میں آپ کو اپلائی کرنے کا موقع میرے ہیں پاکستان لاہور میں بھی اس کی جابز آویلیبل ہیں آپ کو یہاں پہ جاب کی لیے جاب کیٹیگری بھی اپنی مرضی سے سلائٹ کرنے کا موقع میرے ہیں اور یہاں پہ جاب سب کیٹیگریز کی اگر آپ ڈیٹیل چیک کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ آکے چوز کر سکتے ہیں کس کیٹیگری کی کتنی اثامیہ ہیں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ایکزیمپل میں پاکستان کی جابز کی ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں کہ آپ باقی کسی بھی جابز کے لیے اپلائی کرنا ہو تو طریقہ ایک ہی ہوگا ملہور کیٹا گریز کے لیے سینئر کارگر اور سیلز ایگزیکٹیو کے لیے یا اگر آپ نے کم تلیم والوں نے اپلائی کرنا ہے ہر پوشٹ کا کرائیٹیریا اور اس کے آقی انفرمیشنز پوشٹ پہ کلک کرنے کے بعد کالیو کیشنز اور اس کی ڈیٹیلز جان پائیں گے اپلائی نو کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ اس کا اپلائی کا پیج آجے گا جس کو فالو کرنے کے بعد آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے نیچے جب آپ آجتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے کچھ پیج کو اس طرح ریفرش کرنا خود ہی آٹو یہ ہوگا جس میں پرسنل ڈیٹیل آپ کو سب سے بہلے دینے ہوگی سیکنڈ نمبر پہ ایکسپیرینس اور ایڈوکیشن آپ کو بتانا پڑے گا اگر آپ نے کسی فیلڈ میں ایکسپیرینس اور تجربہ آپ کا ہے پھر چوتھ نمبر پہ جو سپیشلٹی کوئیسٹن آپ کا کوئی اور اس میں آپ نے فارم کو سمیٹ کرنا ہے اپلائی ایکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ یہ پیج آجاتا ہے اگر آپ نے لنکڈین سے کبھی پروفائل اپنی کریئٹ کی ہے اس کو آکے کلک کر دیں اور اس کے ذریعے ہی اپنی اپلیکیشن کو سمیٹ کرنے لیکن یاد رکھیں آپ نے جو اس پوشٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے لنکڈینگ پہ آپ کی ساری پروفائل میں اس کے الیٹر ساری چیزیں اپڈوئٹ ہونی چاہیے ادروائز آپ اپنی سی وی کو اپلوڈ کریں گے پیڈیا فارمنٹ میں اور سی وی بنوانے کی اپلائی کی حد تک اگر آپ ہم سے سرویسز لینا چاہتے ہیں کسی ایک پوشٹ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک فون نمبر آ جاتا ہے جس پہ آپ فالو کرنے کے بعد یہاں آپ کو ایک فون نمبر مل جاتا ہے جس میں آپ نے سی وی بنوانے یا آپ کو کسی بھی بیرونے ملک جاب میں اپلائی کروانے کی سرویسز کی حد تک اگر آپ کو ہم سے آپ کو فیور چاہیے ہو انتہائی مناسب چارجز میں 03090001982 کے ذریعے آپ ورسپ پہ وائس میسیج کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں اور پاکستانی سی وی اور گورنمنٹ جاب کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں اب چلتے ہیں آگے اپلائی کے میتر کی طرف جب آپ نے یہاں پہ سی وی اپلوڈ کر دینی ہے ریلیمنٹ فیلڈ کے مطابق اور آپ کی ساری جیل سی وی پہ ہونی چاہیے اور سی وی آپ پہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ کو جاب ملے گی آپ کو جاب میں اپلائی کرنے کے لیے مرڈر خواتین دونوں اپلائی کے اہل ہیں فرس نیم اپنا ٹائپ کریں گے میڈ نیم اور لاسٹ نیم آپ کس کنٹری سے جاب کے لیے اپلائی کریں ہیں اس کو ٹائپ کریں اور آپ اس کا نیشنلٹی پریزنٹ کہاں کی ہے آپ وہاں پہ ٹائپ کریں کنٹری کورڈ آپ نے یہاں پہ سلیک کرنا ہے فور ایزامپل میں پاکستان سے اپلائی کر رہا ہوں فون نمبر آپ نے وہ دینا ہے جس کا نیٹ ورک چینج نہ ہو اور اس نمبر پہ ورس اپ بھی بنا ہو اپنا ای میل آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی پرسنل ڈیٹیل دینی ہے کتر ایرویس کے متعلق آپ جو جاب کرنا چاہ رہے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس کے چار سٹیپ کو کلیر کر پائیں گے جس کے بعد آپ ان جابز کے لیے اپلائی کے اہل ہوں گے ان جابز میں اپلائی کرنے کی مکمل تفصیلات کی ڈیٹیلز اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن سے سٹیج آپسٹی ویبسٹ اوپن کرنے کے بعد آپ کو تفصیلات کی ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں جنہیں فالو کرنے کے بعد اپلائی کر سکیں گے اور اسی طرح اگر آپ انٹرنیشنل لیولز پہ کسی بھی کنٹری کے جاب ویزوں کی اپلائی کی حد تک آپ مکمل ڈیٹیل جانا چاہتے ہیں تو سٹیج آپسٹی ویبسٹ روزانہ کی بنیاد پہ کی کرتے را کریں کیونکہ یہاں پہ دیگر جس بھی ممالی کے ویزوں جابز کی تفصیلات کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں ہم آپ کو ہر پوشٹ کے اندر اپلائی کے مکمل میتر کے ساتھ کرائیٹیریے کے ساتھ آپ کو انفرمیشن سے اگاہ رکھتے ہیں چاہے ویڈاوٹ انویسٹمنٹ آپ گھر بیٹھ کے پیسے کمانا چاہتے ہیں گورنمنٹ کسی بھی ادارے کی جابز کے انفرمیشن جانا چاہتے ہیں یا گورنمنٹ سکیم کی بھی اپ ڈیٹ جانا چاہتے ہیں سیج آب سیٹی ویب سائٹ کے ذریعے آپ کو اپ ڈیٹ دی جاتی ہیں ہمارے ورس اپ پہ جوائن ہونے کے بعد بھی آپ یہ تمام الٹ جان سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل ورسٹے آن لائن کو اگر آپ سبسکرائب گھنٹی کے بٹن کو دمائیں گے لازمی تو آپ کو مزید اپ ڈیٹ سے بھی اگاہ رکھا جائے گا روزانہ کی بنیاد پہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوں گی ویڈیو اچھی لگی اور لائک کے ساتھ شیئر کریں چینل پہ نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب رکھیں اور مزید اس طرح کی ائر لائنز کی جابز کی مکمل تفصیلات کی ڈیٹیلز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ورسٹے آن لائن کو اپنے دو سب آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی روزانہ کی بنیاد پہ کوئی بھی گورنمنٹ جابز گورنمنٹ سکیم انٹرنیشنل لیوز پہ ویزے انٹرنیشنل لیوز پہ جابز اور ائر پورٹ جابز کی تفصیلات کی ڈیٹیل جان سکیں روزانہ کی بنیاد پہ اللہ حافظ